بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے بلندی درجات مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اور بالخصوص مولانا محمد محمد علی عابد کمبری آل اللہ مقامہ لولد مسافر ٹرگے مرہومین بشامل کر کے ایک تفعہ سورہ فاتحہ اور تن مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک والدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین احبان السراط المستقین السراط اللذین انا عمت علیہم غیر المغبوب علیہم والا الظالین الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ وحد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ وحد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ وحد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفوان احد قزالک اللہ ربنا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم آل محمد صلی اللہ محمد اللہ میرا محبان رحمان رحیم اللہ اپنی عزت دواستی امام زمن ذہور اجتاجی فرما میرا مولا شاہ گناہ گارانو اے جگ دنیا اے فنہ چھوڑن تو پہلے بارمی سرکار دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ ساڑے دل ساڑے وہڑے اور ساڑی زندگیاں ذکر محمد و آل محمد جنال آباد فرما میرا مولا بانی مجلس دعزت رزق بخت اور صحت حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما جو علیل آئے جو مریض آئے جو بیمار آئے میرا اللہ عزت سید ساجدین علیہ سلام دے صدقے کل مریضہ نو صحت کلی عطا فرما جو بے اولاد آئے صدقہ باب الحوائد حضرت شہزاد علی اسغر علی سلام دا نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما میرا مولا جنہ دوستان بیٹی دی دعا میری ذمہ لائیے دختر نیک اختر عطا فرما میرا مولا اپنی عزت اور عزم دا واسطہ جو جو حاجت لے کے حاضرین آئے مشکل کشاد صدقے پل دی حاجت روئی فرما اس نگرین اس علاقین شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام علی سلام تک آباد و شاہ فرما شار امین اکھنا میرا اللہ اپنے گھردہ دیدار نصی فرما اپنے محبوب روز دی زیارت نصی فرما جو جو سکھ دن میں گناہ گار سمیت مہد حمل تو پہلے روز شبیر کی زیارت نصی فرما فاتح شام وسلام نصی فرما میرا مالک اپنی عزت دا واستہ حق دا بول بالا فرما سچ دا بول بالا فرما علی ولی اللہ دا بول بالا فرما میرا مولا اپنی عزت اور عزمت دا واستہ ساڑے دل چون دنیا دی محبت نو دور فرما اپنی محبت نال نور نور فرما اپنی عزت دا واستہ ساڑے کبیرہ اور صغیرہ گناہ ما فرما میرا مولا ساں گناہ گاران بھی حکومت الہی دی زیارت نصی فرما تاغوت نو نشت سونا فرما اول آخر دعا امام برحق جلد ظہور فرما ماشاء اللہ لا خول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم برحمت اکیاء الراحم الراحمين ان اللہ وملائکت یسلون علی نبی یا ایوہ اللذین آمن سلو علیہ وسلم تسلیم اللہ سلیم محمد وآل محمد اس آیت بعد سلوات واجب ہو جاندی یہ بلند آواز سلوات اللہ سلیم محمد وآل محمد کبیرہ اور صغیرہ گناہ دی معفی وستبیق سلوات عزت آل حسن اللہ سلیم محمد وآل محمد واجب ولی کل فرد ماشاء اللہ ذکر عظیم لمحہ عظیم یاد رکھنا جاوانو جو دو لمحہ اور ذکر عظیم موقعات عظیم چیز نصیب ہو جاوے تو عظیم اور پاک موقعات تو فائدہ اٹھانا چاہیے ایک سلوات اپنے اپنے مرہومین وست بھیج دے محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد اشہ درہ ایک سلوات جنہ اندھے بعد کوئی پڑھا نہ اللہ نہیں ایک سلوات انہا مومن وست بھیج دے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد واجب ولی کل فرج وآہل قدوہ من الجن ولنس من الاولین والآخرین اجازت ہے جی گوشت گوشت آرہا میرے محترم سامین دس مقام تے بھی تن موقع مل جاوے درود پڑھندا سلوات پڑھندا سچے آن تے سلام پڑھندا موقع مل جاوے سچے آن تے سلوات پڑھندا گر موقع مل جاوے اور موقع نصیب رہنا چاہی دے یاد رکھے جوانو ہر چیز دے حفاظت ایمان کر دے تے ایمان دے حفاظت سلوات کر دے میرے جوانوں سے نجھ رکھنا سلوات ومل سلوات رب دا کرم اپنے محبوب دی امت جتنے بھی ادھیان گزرین آج ذرا قرب چاہ کے تھوڑا قریب ہو کہ سلوات مو بکھو لاتا داد چیزاں ساڑھی زندگی وے چیسین کے جیڑیاں میسر ہون دی وجہ تو جنان دی اہمی یاد پتا نہیں کیونکہ ماد جھولی چون ماد گود چون نصیب ہو گئیاں لاتا داد چیزاں مسلمانوں شیعہ سنیوں علی والوں لاتا داد زندگی وے چیزاں ایسین کے جیڑیاں موجود میسر میسر ہون دی وجہ تو جنان دی اہمیت جو ہون نہیں چاہی دی یہ خوش نہیں مثلا ایک تصویع جتو آغاز تیرے دین دا لا الہ اللہ میں رکھے ہیں تو دو چار بندے ہیں ماشاء اللہ وا سارے کیوں نہیں رلے چونکہ میں یسر شارعہ نہیں پتا ہے ابھی کلمہ دا غاز سارعہ نہیں پتا ہے ابھی ایک دن دو چار واری پانچ واری دو رانہ پہ جان دا ورنہ کسے مسجد دے درواز ایک بو گزرو تیو تھے راجان دائے کسے دفتر جاؤ کسے عفیس جاؤ اتھ لا الہ اللہ ورنہ جی تھے لکھے ہوئے پاکستان کا مطلب کیا کوئی نہ سن دے فیض خدا تو نوال لاتا دا چیز زندگی یہ جب تک جوان انہ دی معرفت حاصل نہ ہوئے اصل جڑا مقصد ہوئے معرفت پہچان نہ من نہ مقصد نہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچان نہ جاؤں معلوم ہویا من نہ نہیں پہچان نہ خدا تو انہوں نے آباد رکھے محیشہ علی والو خیدری کیا بات ہے بھائی وہاں خیدری اللہم صلی اللہ محمد عالم تو یہ جوڑی تشبیع لا الہ الا اللہ اے اتنی بلند تشبیع اے اتنی بلند تشبیع کہ کتنی بلند تشبیع کہ جدوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین دا ایرہ رکھ دین دین دا مڈ بنیاد رکھ دین تو محمد دین لا الہ الا اللہ سب تو بڑی اس تشبیع دی جڑی شاہ نے جنہ آزمایا جنہ لا الہ الا اللہ دی تشبیع پڑی ہے جنہ نے میراج پائے اس تشبیع تھوں جنہ نے ظلمت اچھ ہندھیریاں وچھ الہ دی تشبیدہ جنہ نے چراغ جلائے ہے اونا تو پچھو جنہ استسبیع نال علاج کی تن اونا تو پچھو جنہ استسبیع نال مقدر جگائن اونا تو پچھو جنہ استسبیع نال مرد جوائن قدردان وستے قدر ہے جوانو یاد رکھا جوانو لا تا اگر لا الہ الا اللہ اس تشبید بار آئیمہ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اگر اس تے بھی انسان غور کر لوے میرے محترم شیعہ سنی بھائیوں ذہنش رکھنا لا الہ الا اللہ میں کی بولنے چند دن دی زندگی ہے پھر خوا کے اگر انسان اپنے آغاز اور انجام تے غور کرے اور پھر اس ذکر دی طہارت تے غور کرے تو میادہ جوانو اک اک پل تیری میری زندگی تو قیمتی ہے اس ذکر دا اس ذکر دا اک اک پل قیمتی ہے انسان دی زندگی دا جڑا سنوے پاک ذکر نصیب ہویا عاشقہ نے تو ہی تائیدہ قدا کر دے وے آئے محصوم فرمیدنگر کل کائنات کل کائنات کل کائنات دے کل کائنات دے سارے حصے کل کائنات دی جاگیر سات زمینہ سات آسمان سات زمینہ دے خزانے سات آسمانہ دے خزانے لہو کلم کرسی معصوم فرمیدنگر ہر چیز میزان دے ایک پلڈچ رکھ دے تو دوئے صرف لا الہ الا اللہ نہ مجھے دے اللہ اکبر خدا باد رکھے اللہ اکبر خدا باد رکھے اللہ اکبر جلہ جلالہ ربی سارے عبادت فرمانو یا رسول اللہ صلی اللہ بے بہانہ رہے ہیں جری کوئی ذاکری دعوی نہیں میرا بدو چار رو دی تسکین وستے دل دی تسکین وستے دو چار باتاں کردہ رہا نا اسے طرح جوانو سلا کل شہن قدیر دے اس امت کرم دنائے سلوات خدا باد رکھے میرے جوانو اللہ دے کرم دا رب دا جیڑا کرم اس امت ہوتے اللہ کل شہن قدیر دا جیڑا انعام او سلواتے او درودے اور یاد رکھے جوانو اس سلوات اتنا بڑا وہ کچھ چودہ سو سال گزر گئے ہیں سلواتے کیوں نہیں زیادہ کسے مقام تو اے ہر جاتے پتہ ہے ہر جاتے شیعہ سنیا دی مساجد دے اندر جاؤ پوسٹر لگے ہوں دن اتے درود لکھی ہوں دن اپنے اپنے حساب نال لیکن یاد رکھے جوانو درودے جیڑے پہلے نمبر ان اور دو ان پہلا محمد ہے تو دعا آل دے کسے فرکے دی مسجد ہوئے ہیں اے ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے گا خدا باد رکھے اور اگر درودے ابراہیم تھے آ جاؤ تو اسے جوانو دو ویڑے ہیں اتے سلواتے دو ویڑے ہیں تو ویڑا ہک کیے ویڑا ہک کیے شجرہ تیبہ یہ سارا شجرہ تیبہ یہ سارا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وآلہ السلام اور انہندی آل اور دوسرا درود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بانشادی آل پتہ نہیں کس کس اسلام نال کس کی کی زیادتی کی تھی اپنی اپنی من مرضی دیاں روایتہ لکھوائیاں اپنی اپنی مرضی نال اپنی اپنی حکومت اچ دین نو چلایا یاد رکھے جوانو حکومت دین نہیں چلین دی دین حکومت چلین دی اور جو دین حکومت کرے گا جو دین دی حکومت ہوئے گی پھر عدل و انصاف قائم ہوئے گا جو دو حکومت جو برطری فوقیت جو دین دی ہوئے گی اور دین دا وارس ہی کر سکتا ہے پتہ نہیں کہیں کہیں ماریا کس کس لٹیا بن امیہ دا دا اور تُسا مسلمانہ دے سامنے بنو عباس دا دا اور تو آدھے سامنے منگولان دا تتاریاں دا دا اور زمانہ تو آدھے سامنے یاد رکھے جوانوں کیسے کیسے پتہ نہیں کس کس کتھے کتھے اور جو دو ساڑی واری آئی اس دنیا ویچ جو دو جوانوں تو آڑی تے میری یا کھلی اس دنیا ویچ اسی کیسا زمانہ ویکھے آ اسی ایسا زمانہ ویکھے آ اگر قرآن تو کچھ ہو جس دا محافظ ہو آپ ہے اے بڑا کمال ہے اے بڑا کمال ہے کہ اس قرآن دی حفاظت نظیمہ اس اللہ نے آپ لے آئے اور یاد رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا اِنِّي تَارِكُمْ فِكُمْ اُثَّقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَةِ اَحْلُو بَيْتِي میں تو آڑے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں گران وزنی بھاری ہم پلہ کتاب اللہ وَعِتْرَةِ اَحْلُو بَيْتِي بھجنوں ہوئے نا بندہ بھجنوں ہوئے تا بندے میدان چومی بھجان دے نا کسے دے محتاج نہیں خدا آباد رکھے اے حد کسے دا محتاج نہیں ہوگا اللہ آباد رکھے میرے بھائی میرے بانی میرے بھائی انسان نسڈوں ہوئے کو انسان میدانے کارزار جنگ چومی نس جاندہ ہے تے جیسے لڑنا ہوئے نا وہ کرنا نہیں چو آ کے بھی لڑ جاندہ ہے بہت شکریہ تو میرے بھائیوں اتنا وقت گزر گیا اتنا دور گزر گیا قرآن تو پوچھ لے تو مسلمان ہے تیرا قرآن تے ایمان ہے تیرا قرآن تے یقین ہے تو قرآن تو پوچھ لے قرآن دا فیصلہ ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ لن نبی یاد رکھے جوانوں سلوات شیعہ دی عادت دنہ نہیں ہے قرآن دی عبادت دنہ جو تیرا میرا زمانہ آیا آج چودہ سو سال دے بعد ساڑے چودہ سو سال دے قریب زمانہ پہنچے آجو زمانہ آگے کہ بندے سلوات آزان نال پڑھ دیا شاک کے چین بھی پتہ نہیں آزان نو نہ کچھ ہو جاوے کیا بات ہے جی اللہم صلی علیہ محمد آزان دے نال درود پڑھنا بڑی امباسن ساڑے علاقے ہی ترکس رہاں دی ہے انہیں پھر سارا محول جان دے آئیں کوئی نظام ہے جوانوں تو اکثر اثر شور ویکھے ہے بھئی ازان تے سلوات تھوڑا دیا فاصلہ پاہو السلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ ہوئے اوہی درود انہ تے اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد ہوئے اوہی انہ تے اللہم صلی علیہ محمد وعلى محمد ہوئے تو اوہی انہ تے مسلمان جتنا بھج لے درود اللہ کھاری اللہ ہے یہ حد کسے تھا موقعات نہ ہوئے میں دعا دیکھے جا رہے ہیں اسی تو اس مسئلے میں چاہ گئے کہ بھئی آج محزن تھوڑا گھبرا جاندہ ہے پہلے ہو پھر درود پڑ لین دیں پھر تھوڑا جے توقف کر دیں رک جان دیں پھر تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر قرآن دے نیڑے رانائی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچاری ویچی اگر مسلمان بیٹھا روے تے صرف کچاری دے نزارہ کردہ روے بھئی محمد اٹھایا کے نہیں تے محمد بہایا کے پھجوس بندے دا کام نہیں سہیدہ لزکرت پاہنا کسی حرفہ سے جانے ہی نہیں بسم اللہ لبے کیا حسین سلام یا حسین لبے کیا حسین بسم اللہ اے دریہ ایسے سونے دی کچہری ویچرانہ ہی سارا نزارہ ہو جانہ ہی قرآنِ حکیم تو وڈہ سچ کوئی نہیں تاجدارِ مدینہ تو وڈی رحمتِ ذات کوئی نہیں کائناتِ چو مسئلہ کوئی نہیں جس دہ حسین دے نانا وند نہ کر کے گئے ہومین لا الہ الا اللہ تُلے کے علی ان ولی اللہ تائیں ہر معملے دی وند کر کے گئے نہیں نبیان دے سلطان تو آپ نہ ویکھنا چاوے جوانا تے تیری مرضی دے گلے پرنا کائناتِ چو مسئلہ کوئی نہیں جس دہ حسین دے نانا حل نہ کی تو اے قرآن دے زبانی فاصلہ پا دےو فاصلہ تھوڑا سوئی تے سہی سلوات کی عملے تے ازان کی عملے ازان نہیں بھی دےوگے تے نماز ہو جائے گی ازان ازان مستحب ہو کہ یاد رکھے جوانا ازان نہیں بھی دیوگے ازان نہیں بھی دیتی تے نماز دا وقت داخل ہو گئی ہے تے تُسا نیت کر لیے اللہ اکبر ازان نہیں دیتی تے نماز ہو گئی ہے جوانا جس سلوات نہیں پڑی تا نماز نہیں ہے ہر مسلمان بولے میرے نام ہر مسلمان تائد کرے میری بات دی اپنے اپنے فقہ نو اپنے اپنے مسلک نو سامنے رکھے اے دریال فقہ جعفریہ حسنہ شریعہ اسی بارہ امامہ علیہ اسی نماز انہوں کوئی درود نہ لیں سجینے ہاں اس سلوات نہ کوئی ایسا سجا دیتا جاندہ ہے نماز اور مثلا قیام پہلی رکعت سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ دے بعد کوئی بھی سورت ٹائم تھوڑا بھی ہوئے تو کم مز کم سورہ قادر ٹائم یاد رکھے جب آنو جتنا بھی تھوڑا ہوئے تو مسلکے آ کے گھڑیا لوں نہ ویکھیا کروئے اوہ نو چھاڑ کے جاؤ کے اندھے کو وہ لیں ہائے 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 اس تو ضروری ہے کون اس تو ضروری کون ہے اس تو پیار ہے کوئی یاد رکھے جب آنو جیڑا پیار تے عشق دی انتہا تے ہوئے نا اوہی خدا اندہی صرف واکھڑنا لا الہ الا اللہ آکھلے آئے تے سارے ہیں تو اتا پیسے نو رکھے ہوئے لا الہ الا اللہ آکھلے پیسے چتنا مست جوانوں کے جے ستا کی تے ہوئی بھول گیا ہے بھول کی جانا بلکہ اسے دی نافرمان نہیں تو تل گیا ہے نافرمان نہیں اتنی وقت گئی ہے کہ ظلم دی حد تک ہو گئی ہے تو تُس خدا کے انہوں منیا انہوں منیا یا اپنے پیسے انہوں منیا یا اپنی طاقت انہوں منیا تو یاد رکھا جوانوں ہر جتنے اس دنیا دوے زین مسلمان نہ دے ہر کسے اس حساب نہ لی اپنے اپنے خدا دی ورث رکھی ہوئی ہے جبکہ مسلمان اور مومن دا جوانوں یاد رکھا ہے مومن جتے ذات ہے اس رب دی ذات ہے یا اپنے 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 اگر ازمانہ چاہو کہ میری زندگی ویچ کی مقام ہے اللہ دی اپنے اپنے ازمانہ کرو جوانوں انہوں دے تُو پیارا بھی کچھ ہے اگر اولاد پیاریے بیوی بچے پیارے کاروبار بزنس پیارے سب تجھے بلند ترین سطح عشق دی پیار دی اگر اوستہ ہی نان مندہ ہیں تو پھر کامے لیں میں قدی بھی گالا آپ نہیں کیتی گالو کردان جڑی سچیاں دی کچہری چملی ہوئے حسنہ اند نانہ دا دربار سجی ہویا ہے جس تے رب درود پڑ دا ہے لوگاں پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن دی علامت کیے مومن دی مومن دی نشانی کیے حسنہ اند نانہ فرمایا جڑا پوری دنیا چوں سارے نالو ڈھیر پیار میں محمد نال کردہ ہوئے 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 ہیں وہ لے کرو بند نہ پاؤو اتھنا پاؤو مسلمانوں اپنے اپنے گھر نہ ملو وہاں بھی یہاں اللہ مل لیا وہاں بھی یہاں اللہ مل لیا تے سنیا حضور نو مل لیا تے شیع مولا علی نو مولا علی دی کچاری وے جی حضور دا تذکر ہوئے تے تھے بندے پریشان ہو جاندن بھی ایک ہی بن گیا او اللہ لی محفلے جی مولا امیر المومنین دا تذکر ہوئے حضور دا تذکر ہوئے سلوات پڑھی ہوئے تو پریشان ہو جاندن یاد رکھا ہے جوانو جتھے اللہ اتھے محمد جتھے اللہ اتھے مصطفیہ اتھے جتھے مصطفیہ اتھے مرتضیہ یاد رکھا ہے جوانو اللہ نو محمد علی سوا کوئی نہیں جاندن بھولے ہو جس تا بولن تیری ذات نو چنگا لگ دووے گال حدیث تو کوئی ایک بھی بار ہوئے جوانو تو میں پورے عالم اسلام دا مجرم اللہ نو محمد علی سوا کوئی نہیں جاندن محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تے علی سوا کوئی نہیں جاندن تے علی نو اللہ تے نبی سوا کوئی نہیں جاندن چار دیاں دی زندگی ہے کل جوان نہیں آئی تے آج بڑھاپا بھی آگیا تے پتہ ہی نہیں لگنا ہے جی منہ منہ مٹی مو تے پہ جانے یہی تیری نگری چاہیا تن ایک مشورہ دیکھے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وآلی اللہ اینا ترمچو کسے ہیک تک آجا دوے دوہ آپ پہ ہی آجا ہے برنہ رلدہ رہے جاسے ہیں لا الہ الا اللہ تے آجا محمد الرسول اللہ تے آجا حلی وآلی اللہ تے آجا سبات الساد RS علی معلہ Birds سبات الساد sabia اللہ علی مول42 اللہ بح Hoş ultrao Yay اللہ بحاسوب رہے اللہ بحاسوب رہے اللہ محمد رہا اللہ محمد الرسول اللہ کسی دیو میرے بھائی عباد رو اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک تک پہنچ جاؤ ترہویں کلمیں خیر دے ترہویں ذاتاں خیر دیاں ترہویں رستے سراتے مستقیم دے کسی ایک مقام تئی پہنچ جاؤ توہید کو لاجاتے نبوت ولایت دے دے سی رسالت کو لاجاتے توہید ولایت دے دے سی ولایت کو لاجاتے نبوت رسالت مل جاسے کسی دارتہ ہی پہنچتا سعی کسی تے بھی عمل کر لے زندگی جنت ہو جائے گی جنت پہلے جنت جنت تو پہلے جنت میں رشیہ سنی جوانہ ہو اللہ تواری زندگی دراز فرماوے خدا تو انعباد رکھے مولا سیہ تو سلامتی تا فرماوے جتنے بزرگان موجود ہیں اور انہ جوانہ نو مولا رزق اور علم دے میدان رزق حلال فرواں تا فرماوے پورے عالم اسلام وست دعا کر کے جا رہے ہیں یاد رکھے جوانہ درود نو حصہ بناو درود نو شامل کرو زندگی ضروری نہیں کہ مسجدیں چھووئے باجمات نمازیں چھووئے تے باجب نماز دوبادی ترہ چار باری سلوات رال کے پڑھنی ہے یا بارگاہ دے اندر آئے ہو تیزاکر یا علم دین نے یا علماء کرام نے آکھے یا خطبہ نے آکھے سلوات پڑھو تو تاں سلوات نہیں سلوات دی محفل دے انعقاد کر حصہ بناو زندگی وے سلوات اتنے فضائل ہیں میں پڑھ دا را ساں تجھ سن دے را سو جوانہ شامل کرو میں ایسے دسترخانوی ویکھیں جوانہ جتے دسترخان تو اجازت نہیں ہے کہ کسے جیسے ضرور ہے تو صحیح نہیں آکھنا بھی پانی دے میں یا روٹی دے میں یہ نہیں آکھنا کسے شہدی لوڑ پہ یہ تو صحیح آکھنا اللہم صلی علیہ محمد ہائے 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 انہیں صلوات دے پڑھاں یا نادے لی دے پڑھاں اللہ تعالی زندگی دراز فرمائے جوانو یاد رکھے آئے سلواتنو زندگی ویچ شامل کرو حصہ حصہ اکاؤنٹ کھولو حضور دی کچاری ویچ نمازان سارا دن سارا دن نمازان پڑھ دے رہے آتے تری روزے رکھے آؤ اس کچاری ویچ پچھ دے ہی کوئی نہیں بندہ ایک واری سلوات پڑھے تسائیں پچھ دے اچھا آج فلان سلوات پڑھئی گئے نام لے کے جوانو نام لے کے کسے کسے وڈے افسر دی کچاری ویچ اگر افسر دے سامنے گر تو آڈا نا پکارے جاوے تو کوئی آکے تو انہاکھے بھی آجو تھے تیرا تذکرہ ہو رہے آئی حضور تو وڈی ہستی کے ڈی کائنات اچھا سلوات پڑھا نالے دا بقائدہ نام دس انا چیزا نوں اپلائی کرو زندگی جوانو امیر ممکنات فرمین دے نصیتاں ڈھیر لینہ لے تھوڑے نصیتاں لا تعداد تائیدار مدینہ دیکھ حدیث سنا ماں توڑا ہاں ٹھر جاوے حسنین دے نانا فرمایا جتنے مخلوق دے سائن اتنے ہی راب تک جان دے رائن گناہ ماف ہو جانگے انشاءاللہ تو قدو بقائدہ اپنے آپ نوں جیڑے درود و سلوات پڑھ دیں جیڑے روز سلوات بھی دیں نو او نا اس دے اثرات تو بھی واقع فرنو لطف بھی جان دیں بجدہ لطف کیے لیکن اکثریت جوانو لاتا دا لوگ ایسے جنادی زندگی ویچ سلوات ان شامل نہیں جویں ہونی چاہی دیئے سلوات نو درود نو نام لیا جان دا ہے نام نام پکاریا جان دا ہے آج فلان تو اڈے امتی نے فرشتے آ دن تو اڈے وست توفہ بھیجے ہے اچھا جوانو نے سلوات بڑی ایک معرفت دی کچہری دی بات ہے تو اڈے نال شیر کرنا چاہنا نہ لے جانا سلوات ہے کی سلوات دا ہندہ کی یہ چاہوے آئی وہ آپ بھی پڑھ دے اس دے فرشتے بھی پڑھ دیں چاہوے آ تو اس دے ملائک بھی پڑھ دیں وہ زمین دے زرے زرے نو آکھ کیا سلوات پڑی رکھو تو زریاں پڑھ کے دس ہیے لیکن یاد رکھے جوانو اس مخلوق اس امت دی سلوات ہندہ کی ہے سلوات دا بڑھن دا کی ہے بیٹھے ہیں اس محولے چھ ہوا لگ رہی ہے ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے جڑے پاسو ہوا دا جھونکا وے وے دھو کہ ہوا کےڑے پاسو آئیے پانچ نمازی ماتمی تائید حق دا ایک مشکل دعا بھی نال دلے ہووے جائز مہر نہ لگے تا ذکر درود کرن دا فائدہ ہی کیا ہے جس جنت آلا وے چھ اللہ نے اینا اپنے سچیاں نو رکھے ہویا ہے نا اس محولے جڑی ہوا گھل دیئے نا اس دا نا سلوات ہے آئے 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 جڑی ہوا جدو محب سلوات پڑھ دائے بلند نعرہ سلوات اللہم سلی علی محمد اللہم اللہ حدی اللہ نام لیا جاندہ ہے نام پکاریا جاندہ ہے نام فلان تو اڈے امتینے تو اڈے امتینے تو اڈے تے درود بھیجئے یاد رکھنا جوانوں ایک اور جملہ میرے سامنے آگے ہے جیڑا بندہ بھی سلوات کا سوٹی بھی ہے عالم اسلام میں جیڑا بھی امتی درود بھیجدہ ہے محمد و آل محمد قدی بھی اس گھر دی گستاخی نہیں کرے گا دلان دا زنگ دلان دی میل لیت دی میل دور اندی سلوات نال میہ تو اکسان سلوات نال مریضان دا علاج کرو مریضان دی شفا دعا نل طلب کرو بارگاہ الائی چون مقدر سمارو سلوات نال چب جمع جوانو ان انا راتا میں چین اقاد کرو صرف درود دا پتہ لگے کہ کوئی مدینہ جا رہے ہے زوار پتہ لگے کہ کوئی کربلا جا رہے ہے تو اپنے خاندان اچھ بچین واقعوں کہ زوار جا رہے ہیں نجف زوار جا رہے ہیں کربلا زوار جا رہے ہیں مدینہ تیاؤ ذرا سارے رل کے جتنا ہو سکے درود پڑیے کوئی سو تسبیح پڑے کوئی سو تسبیح پڑے کوئی ہزار تسبیح پڑے کوئی پنج ہزار تسبیح پڑے اور سارا درود اکٹھا کر کے جو دو زوار گھر ٹورن لگیو سنو کہ ساڑھی طرف محمد والے محمد نتوفہ دے چھڑے آپ مندریاں ناگ لائے نالے تو بڑے اندر نا آپ میرے کان فیروزہ لئے ہی آمی تے نہیں پتہ بھی ایڈا سارا بھی فیروزہ لاکھ توٹے دا ہے بولو میرے کان فلاں کفن کوئی نہیں منگ دا میں بڑی باری زواری تے گیاں یاد ہی نہیں نا کدھی گنے ہیں کسی کدھی گنتی کی جدو سائی نہیں گنتی کر دے یاد رکھے جیڑی چیز گنتی چاہ جاوے وہ مک جان دیئے جیڑی چیز گنتی وے چاہ جاوے وہ مک جان دیئے جوانو یاد رکھے بے حساب دا رائے ایتھے من من کے نہیں انہ دی بارگاہ دا جیڑا قرب حاصل کرنے قرب دے بلند ترین ذریعے دنا سلواتے علی والو بازے نچ رکھے سلوات میزانے سلوات کسوٹیے سلوات جیڑا مسلمانویں پڑھ دے محمد والے محمد قدیس بوے دی گستاقی نہیں کرے گا چونکہ پتہے صاحبِ عقلوں کے جس بوے تھے سلوات پڑھی جاوے اس دروازے نو آگ نہیں لائی دی جس دروازے تے درود بھیجے آجائے پورے عالم اسلام دا نقصانے جنت البقی دا انہدام تہدیم جنت البقی انہدام تے تہدیم اجفر کے جوانوں انہدام اونا مارتا نو آدن جنن قدرتی آفتا گرا دین جس نو سہلاب گرا دے وے جس نو زلزلہ گرا دے وے اس نو آدن انہدام تہدیم اس نو آدن جیڑا کسے دبنے ہویا گھر ڈھا دے وے جنت البقی صرف قوم شیعہ دا نقصان نہیں جنت البقی آلم اسلام دا نقصانے چوکہ اسی سارے مسلمان جس گھر تے درود پڑ دیاں جس گھر تے سلوات پڑ دیاں اونا سلوات آلے ہیں چو چار جنان دے چو پہلے دا نا حسن تری ہائے نہیں میری گلدی تائی دے اگر کسے نہ سمجھنا ہی ہوگے تو ہو رشارہ کر دے نا حسن نوے جس نو آلیہ دو کفن پہوائے ہیں دوسرے دا نام سید الساجدین زین العابدین سلالت الوسیین قررت عین الناظرین نہیں سمجھائی تو آسان کر دینا شام دا قیدی امام پوری زندگی خدا دی ایسی عبادت خدا دی ساڑھا رونا ساڑھا ماتم اس وجہ دوئے میرے اہل سنت جوانوں کیونکہ ایسا آقا علیہ السلام تو ایسا جدو دین لیا عالم اسلام سمجھدار اکلمان شیعہ حروس بندے دی عزت کر دے عالم اسلام جس انہوں رابط حضور عزت دیتی ہے جس انہوں پاکہ عزت دیتی ہے عزت مل دی نہیں جب تا کہ اس دروازے دی چوکھٹ نو تسلیم نہ کیتا جاوے ساڑھا رون تاں واسطے ہے چونکہ اس گھارے جو جنازہ ہوئے نا پھر ساڑھے گھارے جو خوشی نہیں ہوندی چونکہ اسا دین اس گھار کو لیا ہے اسا دین احترام سبد ہے لیکن جو دین دی بات آئی فقہ دی بات آئی اور سوکھا نہیں لیا متا ہو گئین چودہ سو سال ہو گئین جوانو غدیر تو لے کے آج تک روزانہ شیعہ مار دیتے جان دین روزانہ قتل کر دیتے جان دین مسنگ پر سندہ اندازہ ہی کوئی نہیں جنادی خبر ہی کوئی نہیں مانو بہنانو بچیانو کیوں کتھے گئے کوئی خبر ہی نہیں جرم کیے امام علیہ ملکان چو ڈیپورٹ کر دیتے جان دین بندے چل دے کاروبار وسط دے لوگ پلچ اربانے اجار دیتے انہاں کے ڈیپورٹ کر دے انہاں پاکستان بھیجو کیے جی انہاں دے پاسپورٹ تے نام غلام عباس دوسرے شیعہ دا درد بھی دوسرے مسلمان دا درد بھی تہ تیرہ میرے ہی دردیں نہیں یا تیرے میرے تی مسئبت آوے تتا اندازہ ہو سگدہ ہے حضرت میشہ میں تا مار سنکے نعرہ تا سارے لا دین دیو تو خود یہ بھی سوچیا نہیں بھی جس دا ہاتھ کٹیا جاوے جس دی زبان کٹی جاوے درد دی کس میراج چو گزریا اسی اے پوری قوم دا درد علم اسلام دا دردیں تیرہ تے میرے ہی دردیں بس سانت اللہ کے مار دیتے ہو نہ کیا ناوے کو غلام رضا علی عباس محمد رضا محمد حسین فخر ابباس جیڑے نہ مار دیو کیوں مارو بھائی امام علیہ آئی ڈی کارڈ کوئی نہیں اس دی کانڈ تو کمیز ہٹاؤ زنجیر دی ذرہ بے تا مار دیو اس دا امام علیہ چیچہ وطنی آلے لمحہ مسائب تا پڑن دی آج لوڑ ہی نہیں آئی تو آڑے گھر چار جنازے ہیں جنازہ ہے کبھی وڈہ ہوئے تا پورا علاقہ روندہ ہے تیرے گھر تا چار جنازے ہیں آلے تا میں روما آئی انصاف تیرے تا رہ گئے نہ جنازے الویکھتے گل سونا ہائے کر کے رونا لیا علی امام ہووے تیڑی کمت دینی پہ جان دیے تیجے پیو دنا علی ہووے کچھ بندے شرما گئے یا انہوں نے سمجھ نہیں آئی یا حیران ہو گئے جباب دنا ملی ہووے اگلا لفظہ کھا جنت البقیدہ تذکرہ ہووے تی سیداد دکھ بیان نہو میں نیکی میں ہو سکتا ہے آئے کر کے رونا لیا تیجے شہر دنا علی ہووے چار گھنٹے کیوں کھڑی رہی در کیوں جلایا گیا ہے جیڑے در جلا من آیا ہیں انہوں دی غرض کی ہے کیسا علی نو در باہر لے جانا ہے تی ولایہ دی محافظہ کون بنی ہے ماہ حسین دی شیعہ سننی روایات اج موجود ہیں انہوں تو مسائب جڑے سے شیعہ ذاکر بھی نہیں پڑ سکتے انہوں پورا عالم اسلام پہ پڑ دے انہوں ہر کوئی پہ آدھ ہے علی سادہ حسین سادہ سی تا پہلے ہی آدھے انبھئی علی پورے عالم اسلام دے انہوں ہر کوئی ٹی وی چینل تے بھے کہ آکھ رہے آئے شان مولا علی ہر کوئی مانگی ہے ہر بندے تے بھی آکھڑکان تیار ہو گئے ہیں جگر انہوں دی محبت دانا شیعہ ہونا ہے تو پھر اسی بھی شیعہ ہاں کھل گئے ظلمت دے پردے ظلمت دے بدل چھٹ گئے ان جوانوں ہاں کاشکار ہوں اور ساتھ دینے اس مشن دا اور دنیا تو ہویا دنیا دے لالچ تو ہویا اس نظام میں تھوڑی جی اگر اس مشن اس اسلام دی اگر ساتھ دین دی ہمت مل جاوے تو کامیاب زندگی ہے ورنہ لا تعداد مخلوقات آئیاں اور رب نے مٹا دیتیاں کوئی فرق نہیں کون آیا ہے تو کون گئے ہیں یہ دنیا اس نو یاد رکھے گی جیس اس نو یاد رکھے ہیں جس الا کل شاہ ان قدیر نو یا انادیاں کبران تو ڈیوے پہ بلدے نہیں جا کے ویک لاؤ ورنہ کوئی کیڑا وڈا لین لوڈے کوئی کتنا بڑا امیر ترینے خاک فنا ختم فاتحہ پڑھنا لکوئی نہیں لبدا بطول ویدھے رہے نلی دے گالے چرسیاں تو رکھا جب انہوں انداز ہے کہ ڈا وڈا میں مسائب پڑے آئے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے گالے چرسیاں اوئے میں صدقے ہو جا وہاں ہائے کر کے رو نہ لیا پرچانہ ہی امت جی تیڑی وڈی سنگت نکھڑ جاوے حضور جی سنگت سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور ہکے نور ہکے جب آنا تیڑی وڈی سنگت امیر المومنین نجائیں تے ہاتھ مار کے روندیان جی تے حضور باندیان پھر آکے مصطفیٰ نے اتنا اتنا روایہ ہے امیر المومنین اور اتو پھر زمان نے دیا جدو اکھاں بدلیاں اتنا روایہ ہے اہمیں نہیں کبرت لکھے ہویا سلام علیکہ یا امیر المومنین وانتا اول المظلوم میرے جوانوں کیوں لکھے ہویا ہے مظلوم تا حسین ہے لیکن امیر المومنین امیر المومنین بھرین دی رہیے پھر ہبا لیوے پھرین شہدادی دا پہلو شکستہ ہویا اللہ دے جہانت کی مسائے پڑیئے نابقی آلین لکھ وری آکھا وسیعتہ میری سینٹ تطہیر علی چادر لہائیے گلج پائیے ہاتھ بددن میں سوکھے بننے تھوڑا جواز بھائی بلند کر دیوے ہلکا جیا ہاتھ بددن میری سینٹ میں سوکھے بن لین سادات وڑی دادی نے سوکھے نہیں بننے ہاتھ زخمی آئی ہاتھ زخمی آئی نقصان ہاتھ دھیر سارا ہوئے آئی صرف ہاتھ دھی نہیں ہوئے ہویا چہرہ مبارک وی زخمی آئی شیعتے تھے تڑپ جان دیں شیعتے تھے زخمی ہو جان دیں نا جھولی آئے آئے کر کے رونا لیا زخمی آئی شاہد آدی تھے ہتھ بن کے پر یادی ہے یا علی مہتوٹی لازدی مہمانہ نوے دیں ہوئے نہیں آقا علیہ السلام نوٹریا تے یادگار مصطفیہ وی آکھے آ یا علی مہتوٹی لازدی چیخ نکل گئی فاتح خیبر دی اے تے پڑے آئے شہزادی وسیعتاں کر دے آن علی تڑپ تڑپ کے رون دے آن علیہ نے رون دے آن وے کے شہزادی بھی رون دے آن پھر دوں میں رون دے آن پھر تھوڑی دیر دے بعد جتو افاق کا حوصلہ ہندہ پھر شہزادی اگلی وسیعت کر دے آن جوار نو جڑی اگلی وسیعت اے نا اس سے تے پوچھ لے بے یہ وسیعت کیوں کی تی ہے بنت مصطفیٰ نے حط پن کی پیادی یا علیہ میری اگلی وسیعتیں میرے جنازے دا اعلان نہ کر آنی یا علیہ میری جنازے دا اعلان نہ کر آنی یا علیہ متاؤں میرے جنازے تھے آوے جنہ میرا موسن مارے ہیں کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی میں دعا دیکھ جا رہے ہوں یا علیہ میری جنازے دا اعلان سوالک تو زیادہ آبادی آئی مدینہ منورہ دے اندر کتنے بندیاں شرکت کیتی ہے یہ جنازے ہمیں اچھ بیڑے دی غربت کی بیان کرئے شیعہ سنی جوانوں خدا درجات بلند فرماوے کروٹ کروٹ جنہ نصیب ہوئے باوہ سید ریاض حسین شاہ رتو حالہ لے مولونا دے درجات بلند فرمانوا دن کس ماں تے سویڈے دے جنازے ہاں دی غریب تو غریب بندے دا جنازہ اٹھیوے چیچا وطنی چونان ان کے داد کے گلی آلے ہی شامل ہو جان تے سو بندہ بندہ ہے وہ فرمین دے ہون دے ان جنازہ نبی دا ہاں تے بندے ساتھ آئین مرحبا جنازہ فطول دا ہاں تے بندے نوہائین میں ماتمین دے شہر اچھ کھڑا پڑ دا ہائی کرنا لیا جنازہ ہسندہ تے بندے ساتھ آئین او ماتمیوں حسین او غریبے جندا چاہیے ہی کہہ دئی حسین او غریبے جندا پڑھے ہی کہہ دئی حسین او مظلومے جندا یا بھینہ دیا نرمان ناجسہ ڈاویں کوئی پیکا ہوا ہوا مرحبا خدا توہ ڈیوزہ داری قبول فرماوے اے نقصان پوری امت دا نقصان ہے ساڑھے ساڑھے گھر ماتم تاہیں کیا سائنس ویڈے توتے کسے فقیت نہیں دیتی ساڑھے گھر تاں ماتم ہے عالم اسلام اچدا محرم نو کسے دے گھار پھوڑی وچھے یا نا وچھے سیا غریب بھی ہوئے سیا غریب بھی ہوئے او داویہ لدن حسدہ نہیں ان پتہ ہے اج میرے پیران دا گھار اجڑ گئے ہیں کوئی میں صدق و جاما عجرکو من اللہ عجرکو مابا عبداللہ حسین سیا غریب بھی ہوئے دا محرم آلے دل سیا نو پتہ ہے پیران تے اوکھی بن گئی ہے اور جدو اس ویڈے ویڈ جنازہ ہوندے محمد و درو دالے آن دے ویڈے ویڈ جنازہ ہوندے اس دن ان آن دے گھرام میں خوشی نہیں ہوندی آئے کر کے رو قاتل تُسا آپ لبھڑیں عالم اسلام ہر شئے تلاش کر لیں دے ہر چیز سرچ کر لیں دے اس گھردے قاتل کیوں نہیں پہ لبھ دے بکھی آئے اتھوئی تا سی ساڑھی طاقت نو توڑ دیتا گیا اے ذلفقار اے صفدری تو علاوہ حل نہیں امن قائم نہیں ہونا اے سائنہ ہی آ کے کرنا ہے کوشش کردہ رہا سی زمانہ جتنے ایک ظلم بربریت جتنی ایک ظلم انتہا تے پہنچ گئی ہے اے صحب الزمان بادشاہ نے کرم کرنا ہے توسا صرف آپ نے آپ نو بچا کے نکلنے اس دنیاں بچوں تو اڑا اے ہی جہاد اس زمانے دا توسا اپنا گرنا میں عمال ٹھیک کر لیا اپنے واجبات پورے کر لے اور اس گھرنا جھوڑے رہے تو اے ہی تو اڑا جہاد ہے صرف منتظر بن کے اگر تو زندگی گزار لئی تو جنگ اوہ دے شہید تو زیادہ درجہ ہے تو اڑا با فرمانے سید ساج دین اے میں صدق ہو جاوہاں یا علی میرے جنازے تھے اوہ ناوین جنہ میرا در جلایا یا علی میں بڑے دکھ لے کے جا رہی ہے یا علی میں بڑی اوکھی جا رہی ہے اگلی وسیعت کر کے پیاد دن یا علی میرا جنازہ اس سے لچاویں جدہ لوگ گھر رہیں شتے ہوئیں یا علی من قفہ ناب پواوی یا علی من قبر چاب لہاوی یا علی اللہ من دو بیٹے تھے دو دھیاں تاکی تھیاں یا علی پتر امام نے دھیاں ما سوماں نے پوری دنیا فیشن دا بہانہ بنا کے دوپٹا چادر برکہ لا کے تے گلی بزار سٹ دے ہوئے یا کسے نو خیرات دے دے ہوئے پر جیڑی شہزادی دی کنیز ہے جیڑی اپنی سردار خاتو نے جنت نو تسلیم کر دی اور سنے کے توڑی سینڈ نے پردے دبارے کی فرمایا توڑے تاہیے گل پہنچے روکے پہیا دی یا علی میرے بعد جدو سہنے چبے آئے اچانک نہ ہوئے آئے یا علی ایک پل رکے یا علی ایک پل رکے قرآن دی کوئی ایک آیت پڑھے آئے علی تھڈا سا بھر کے پہا دن بطول اس دی وجہ روکے پہیا دی ہے یا علی آلی آوڈی پر دادار ہے یا علی تو اڈاویڈج قدم آنا ہے یا علی دوڑ دی ہے چار سالان دی چار سالان دی چار سالان دی چھوٹی بیٹی اڑھائی سال دی یا علی دوڑ کے آن دی ہے تو میں نہ دی اماں میں چھپا اماں میرا بابا آگئے یا علی کل ہر کسے ویڑے چھوڑے تک بنت رسول نہیں ہونا یا علی متا چانک آؤ تے سامنے آلیا جاوے ہیا تو مر نہ جاوے آئے کرنا لیو میں پردہ پردہ تسی بزرگ جوان شیعہ سننی تڑپ کیوں گئے ہو اے تاں تڑپ گئے انجیڈی اے ڈی وڈی پردہ دار ہے اینا رب جانے چھتی بازار نہیں آیا جندی ہائے نہیں نکلی ترہے دربار اے تھے ماتم نہ کرسے تا کتے کرسے رونا لیا پانچ لاکھ بدماش دا مجمع ہر بزار چاہ دیئے حیاء کرو نہنو بناتو رسول دعا دین لگا دعا دین لگا اونا ماما نو جے نیا جیندیا کہ نہ دیا ماما حیاتے انو نن دعا دین لگا چار پانچ مٹ دی بکایا مجلس دعا دین لگا تیک نصیت وصیت بھی دیوانن کرن لگا چناندے کل ماں ہے آج میری گال لکھ لیوے آئے انہ دا انہ ہستیان دا کوئی پتہ نہیں ہے کسے لے ٹر جان اسی ٹوری بیٹھے آنا پورے جگے چھوی لبھیے جو تصویر نہیں لب دی تو جس دردی چو گزرے ہیں تو ان وسیعت کر رہے ہیں ماما گر حیات سارے دنیا دے بخت اس ماں دی جتی دے ہیٹھنے کسے دوڑے ہوئے ہیں دنیا پیچھے فلان تو کلام لے فلان تو تعویز لے فلان تو دعا کر اوہ تیرے گھار اللہ دا ولی ہے تیری ماں اس دے پیر چم گھار جتنی باری ہو سگیت ذرہ اے لطف لے کے تب ایک پورے جگنو سینے نا لینے کدی باپ دے سینے نا سینہ ملا کے آنکھی اج میرا دل لے بابا میں نا سینے نا لاؤ روز دا مسائب سن دا ہے حسین علی اکبر نو چھتی دفعہ سینے نا آئے آ میرا مولا دنیا دے ویڑے خیر و برکت اتا فرما میرا مولا تو سانے لطف لینا چاہی دا ہے حضرت ابو الفضل اللباس انہوں مولا کتنی مرتبہ تو سکے بھرانو قدو زندگی یاد کرو میرا ایک کی بھائی یہی ٹرگیہ ہے تو یاد کرو کتنی باری سینے نا لسی سکے بھائیاں انہوں سینے نا لا کے ملے جیڑے مثلے بھرا ہوندیں جیڑے بھائیاں دی ترہ انہوں بندے ملدیں تے اپنا بھائی ساری زندگی محروم ہی رہ جاندہ کہ کدی میں انہوں ہی بھرا سینے نا لاوے آو اس سے چھ بڑی راہ تے بڑا لطفے نہ لکھی تے نہ کروڑی ماں جناندی حیاتیں تعظیم کرو گستاخیدہ تا تصور بھی نہ کرو اوف تک رب فرمایا ہے اوف تک نہیں کرنی ماں دے سامنے تو جیڑی شہوی لے کے جا رابدی کچاری وے جیڑا وڈا عمل لے جا اگر ماں تیرے تے نراز ہے تو تیرے عمل اگ بنا کے تیرے اتے مسلط کر دیتے جاسے باپ نراز ہے باپ داگر کوئی گستاخ ہے اس تو وڈا ملون کوئی نہیں اس جہان دے اندر میں دعا دین لگا انہاں ماں نو کہ جیڑی ہیں حیاتن اور اس اولادنو دعا دین لگا کہ تو انہیں سایا نصیب روے دوئی دعا میں انہاں دینا چانا جنہاں ماں تر گئی ہیں انہاں دینا چانا دعا دینا شہزادی دے مسائب دسد کا اللہ تو اڑی ہم مرہوم ماں دے درجات بلند کرے اور اس لمحے دسد کا شہزادی کونین دے جوار رحمت مولا انہاں نو جگاتا فرماوے ہن یاد کرو یاد رکھے کرو آج شبے جو میں آج ماں دین روح کرلا رہیے تو اڑے پچھے حدیث آکھ رہیے تڑپ رہیے کوئی ایک لکمہ کوئی ایک لکمہ کوئی ایک درود کوئی ایک سلوات کوئی ایک تسبیح اج روحن اللہ بھیجے اے بے جاؤ جا کے اوہ جنہاں دے ہتھے چھرشے دے آیا ہے جا کے وکو کوئی تو انہاں یاد کر دا ہے یا کوئی نہ اے جلی رات جڑی آگئی شبے جمعہ دی اے روحن آگئین تو ضرور یاد رکھے آئے کل نوہ ساں بھی ایسے گلدی موتاج ہونے ہیں دعا دے رہے انہاں مامانو جڑیاں ٹرگئین اللہ انہاں دی برزہ خسان کرے خدا انہاں شفاعت شہزادی اے کونین نصیب فرماوے ہونو وقت یاد کرو دن یاد کرو میرے سمیت جو دو ماں ٹوری وہ قیامت اللہ دن یاد کرو قیامت نمہ دن بہنہ رو رہیاں ویر رو رہے جو دو ماں دا جنازہ اٹھ دے دھییاں دی مجبوری نال نہیں جا سک دیاں شہزادی دی ایک وسیعت پڑھنی ہو جانی مجلسے سے تے دروازے تک بہنہ جنازہ چھوڑ دیاں لیڈا اچھا رو دیاں 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 دا نقصانی زیادہ اس دن ہوندے جو دو ماں مر جاندی ہے پیکے مک جاندے ماں نال ہزار دوگ پھول دیا دی بھراوان بھراوان کو ٹائم ہی نہیں پھینڈا دے دوگ چنن دے بھرا تو سال بعد گیا ایک ڈبا مٹھائی دا تے پائنسو ہزار دیتا تے سیرتے ہاتھ رکیا تے وہ وقت بھی خوشے کون پچھے اوکھیئیں سکھیئیں دکھیئیں بیماریں کون پچھے دے وقت ہی نہیں ماں جن دی ہوئے وہ سارے دوکھا کے ماں نو سنا کہ ہاں حولہ کر لیں دیئے ماں دفن کر کے سونی قبر بنا کے پتر واپس آ جاندہ ہے سہلے اولاد سون دی نہیں جدو ماں پاپ دی پہلی رات قبر چاوے ساری رات جا کے مناجات کر دی اللہ دی بارگاچ پہلی رات قبر چاڑی ماں دی رب رحم کری چاہو دادہ صدقہ فجر علی جدو بھیرا یاد کرو اپنا اپنا دن فجر علی جدو بھیرا مسلح تو لاندہ ہے نا دفن تو اگلے دن پچھے ویدہ ہے تے بھینا رو رہی ہوں دیا ہاتھ جس مسلح ہاتھ جس تصویح ہاتھ جس قرآن سورہ یاسین سورہ مزمل سورہ ملک نب کے بھینا کھلوتی ہوں دیا تے بھیرا نو آ دن ویویر اجے دن نہیں چڑیا اجے فاتح پڑا نالے لوگ نہیں آئے ذرا سنو جا تا وکھا جتے اماں ڈیرے لائے گالے سنیں تو رومی شہزادی دی غربت تے بڑے بڑے عزادار بڑے کمال عزادار لفظ اکڑا چانہ تے جدو تھی مہ دی قبر وے دیئے نا ان پتہ لگ جاندہ ہے تازی قبر جس تے فل گلاب دے پہنے میری مہ دی قبرے کتنا ماتم ہونے میں نہیں جاندہ اللہ دے جہان جواحد بنت رسول جس حد بن کے آکھے یا علی قبر بنا کے نشان مٹا مرحبا یا علی متو جناز تے آوین جنہ میرا گھر جلایا یا علی نشان مٹا دے میں کدھی کدھی میرے حسن حسین اور میری قبر علی جاتے کوئی پتہ نہیں امیر المومنین نے کتھے دفن کی تے اس کو بڑا کڑا مسائب ہے کوئی پتہ نہیں جوانوں کوئی خبر نہیں ہے اللہ درازہ چو ایک راز ہے آسکار اس سے لے ہوئے گا جدو قائم آل محمد تشریف فرما ہونگے اس سے جگہ تجیت تھے مولا امیر علیہ السلام نے دفنایا او تھے امام حسن امام دعا منگسن زمین پھٹسی زمین جو شکست تھا پہلو تے ہتھ رکھے قبر تیبات و شہزادی باہر آسن دادی دے زخمی حالت ویک کے قائم زمانہ خون روسن دادی دے قدمہ تے ہتھ لاکہ کسن ہیں دادی اللہ وسائیت واس پیان اس دن ظہور مل گئے دادی آکھے تھا پہلے اس تو پچھاں جائیں در جلایا پہلے اس تو پچھاں جائیں موسین ماریا پہلے اس تو پچھاں جس دادی علید کوئی پھیج کے محمل شام دے پاسے مینو دھی زینب بلوا دے سٹھا ساچا دکھ دربار دہے آ درد بڑاوے مادے آلیا نو آکھو آج کوئی نیسا نو مارن والا سیدہ دنانا دھی رول گئی ہے یا سیدہ خدا تو دی میں مبول فرماوے سیدہ دنانا میں حسینہ سیدہ دنانا جتے رکدائی آئے ہیں بندے اگلے کے آئے ہیں یا سیدہ یا سیدہ کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی آئے کر کے رونا لیا قبر کھل گئے حضور کمر تہیں باہر آئے ہیں سیدہ دہ کھیں رو آئے ہیں میرے جنات دے سردار بچڑے آئے کر کے رونا لیا سنات بان کے آدھے نانا دعا مانگاوے نایاں ہممہ بیمارے ہوچیا سنیوں پانچ سال دہ حسینہ دہ نانا اے امیرے کلا میرا لیا کردے میرے سینہ اممہ بیمار نہیں اممہ زخمی ہیں لوگاں اتنا مارے آئے اممہ سوٹی دی دیکھ دے تردی یا سیدہ مرحبا مرحبا آئے کر کے رونا لیا تڑب کے حسینہ دہ نانا اممہ دھیر زخمی ہیں تڑب کے نبی فرمہ دن حسینہ نون کیوں آئے او نانا دعا مانگاوے نایاں اممہ دے ساوڑے اوکھیں اوہ جبانو حضور پترہ دے موچوں کے آدھے دعائی نا مانگاو گھار جاؤ ماں مار گئی نے آئے کرنا لیا جوڑی اج دوڑی امیر بھجدہ دے غریب جھندہ دے بائی ودھا کیا دہ حسنا میں مسافرہ یا سیدہ یا سیدہ مرحبا میں صد کے او جاؤں آئے کر کے روانہ لیا جوڑی آئیے حسین ماں دے گالے چھ بہیں پا لیاں حسین دے کیڑی آلہ تے سجے ٹردین کھپے ٹردین سیدہ دے اممہ میں غریب رحانہ لائی جا اوہ میں مر جاؤں جملہ نہ پڑا حسن بائی کڑیاں حسین بائی ودھائیاں انہا لیلہ اوہ مات بھی جوانو دیوار تے متھا مار کے آتا ہے آج یقین ہو یا میں مسافرہ مرحبا مرحبا بڑی منظور مجلسے صد کے او جاؤں آغسل کفن میں پڑیا کدی نہیں نہ میری مجار سیدہ دا جنادہ تیار علی وین کر کے آدھے نہ سنا اوہ کھے آ کوئی سجڑ موہے کھن تو رہے نہ گیا ہوئے ہولے ہولے آدھے ایک کو سجڑا ہی جڑا نہیں آیا دیوار نال میرا ویر حسین علی مٹیاں تو چاہ کے آدھے حسین نمہ نو نو ملنا حسین آدھے بابا میر نو مل لیے میں بائی ودھائی ہے نمہ ٹور گئی ہے کتنا مات موڑے نہیں جاندہ سیدہ دے اوکھیانہ کار پہلے مادہ پاسا زخمی ہے اوہ شیعہ آجے حسین نہیں بولیا آیا بطول دے کفن دے باندھ کھل گئے کفن چھٹھی گیا دی آ میرا کربلا ڈگھرے ماتم دے پرسا میرا بھجدے کھوڑے دو لہا نالا سبحان اللہ خدا تعالی عزاداری قبول فرماوے ہائے کر کے رونہ لے آگلے وین تے جنازہ برامد کر ویسا امیر المومنینہ دے ماد گلج بائیں پا کیا دے امم امم بھلا ہووے گریب دمان رکھے میں مسافرہ ہائے کر کے رونہ لے ہیک کو وین کی تائت خالق دا واد آیا یا یلے جلدیکار شبیر ہٹا لے